قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ سارے گناہوں سے اللہ ہم سب کو بچائے اس کی ہمیشہ آپ بھی دعا کیجئے ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں نیکی کے کام اچھے کام کامیاب مسلمانوں کی کیا کیا اچھائیاں ہیں کیا کیا باتیں ہیں ان کو جاننے کے ہم کوشش کرتے ہیں پچھلے پروگراموں میں ہم نے آپ کو یہ بتایا آج بھی عیسائی ایک بتا رہے ہیں کامیاب مسلمانوں کی علامت یہ سب کے لئے بھی ہے اور خاص کر علماء کے لئے ہے سورہ آل عمران کی یہ ایک سو چار نمبر کی آیت ہم پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں پھر اس کا معنی مطلب بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَّا الْخِيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُلَئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ تم میں سے کچھ لوگوں کو ایسے ہونا چاہیے جو نیکی کی باتیں دین کی باتیں لوگوں کو بتائیں اور دین کے خلاف جو باتیں ان سے منع کریں ان سے روکیں اگر یہ دو کام تمہارے اندر پائے گئے دو باتیں پائے گئیں تو تم کو کامیابی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لئے نبیوں کو بھیجتا رہا جب بھی نبیوں کی تعلیم کو لوگ بگاڑ دیتے بھول جاتے اور ایک نبی آتے وہ ایک زمانے تک دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ان کے جانے کے بعد پھر بھی ان کے لوگ گمراہ ہو جاتے اور ایک نبی آتے ایسے نبیوں کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ ہمارے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشیف لائے اب آپ کے بعد کوئی بھی نبی خیامت تک آنے والا نہیں ہے یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے علماء کو دی ہمارے نبی فرماتے ہیں علماء ورسط الانبیاء علماء جو ہیں وہ نبی کے وارث ہیں علماء کو وہی کام کرنا چاہئے جنبی کرتے تھے اور نبی کیا کام کرتے تھے لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے تھے لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے تھے گناہ کے کام سے روکتے تھے تو یہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی لہذا ہمیشہ مسلمانوں کے اندر ہر ملک کے اندر علماء تھے یہ علماء اچھے بھی تھے برے بھی تھے بری بات کو اچھی کہنے والے بھی علماء تھے بروں کا ساتھ دینے وابلے بھی تھے یہودیوں کے علامت تھی نہ ہوئی سے ان کے اندر بھی بہت سارے علماء ایسے ہیں کتاب و سنت کی باتیں بتانے والے علماء بھی دنیا میں ہمیشہ رہے اور قیامت قریب تک بھی ایسے علماء رہیں گے جب تک یہ علماء رہیں گے دنیا قائم رہے گی جب اللہ کا نام لینے والے دنیا میں کوئی نیرہ جائیں گے تو قیامت آئے جی قیامت آ جائے گے دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک دوسری دنیا جو آخرت ہے وہ آباد ہوگی لہذا یہ بہت بڑا فریضہ ہے یہاں تم میں سے کچھ لوگوں کو ایسے ہونا چاہئے جو نیکی کی باتیں بتائیں گناہ کے کامے سے لوگوں کو رہ کے اور جو ہے اللہ کے لیے یہ سب کام کرتے رہیں یہ کامیاب ہوں گے اب یہاں کچھ لوگوں کو ہونا چاہئے ایسے میں نے کہا کچھ لوگوں نے اس کا مانا یہ کہ تم کو ایسے ہونا چاہئے تم میں سے نہیں تم میں سے ہر ایک آدمی کو ایسے ہونا چاہئے باپ ہے اس کو معلوم ہے بیٹے کے لیے برائی کے نیکی کا کام بتائے گا برائی سے روکے گا مثلا اس کا بیٹا بسم اللہ بغیر پڑے کھاتا ہے باپ بولے گا بیٹے نہیں کھانا ایسا بسم اللہ پڑ کے کھانا اس کا بیٹا اُلٹے ہاتھ سے کھاتا ہے کہیں گے نہیں کرنا یہ حرام ہے نہ جائز ہے برائی سے روکنا سیدھا ہاتھ سے کھاؤ ایسے کپڑا ہو دعا ہو کچھ بھی ہو ہر ایک آدمی کو نیکی کی بات بتانے والے برائی سے روکنے والے ہونا چاہیے سب کو موقع یہ استاذ کو موقع ہے عالم کو موقع ہے باپ کو موقع ہے ماں کو موقع ہے بھائی بہن کو موقع ہے جنرل مسلمانوں کو موقع ہے ہر ایک آج یہی چیز ختم ہوگی دنیا سے نہ علماء اس کی عمت کرتے نہ دوسرے لوگ کہیں ساتھ بھی جاندے کہ آتے بھی ہوندے یہ آنے سے مسلمانوں کے اندر گمراہیاں بڑھ گئی اور اللہ کی رحمت ہم سے اٹھ گئی جب تک یہ تھا الحمدللہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاللَّدِي نَفْسِ بِيَدْهِ وَاللَّدِي نَفْسِ بِيَدْهِ خار ہیں ہر آدمی ان کو استعمال کرتا ہے ہر آدمی ان کو زلیل کرتا ہے لیکن دعا کرے تو بھی اللہ خبول نہیں کرتا ہے اس لئے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنائے نہ اس لائق بنائے کہ اللہ کا عذاب اس لائق نہیں بنائے کہ اللہ کا عذاب نہ آئے آج بھی اگر سارے دنیا کے مسلمان صدر جائیں تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہوگی لہذا ہر آدمی کو چاہیے کہ نیکی کی بات بتائے برائی سے روکیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں دنخوا پاتے کسی کے پاس اور متعلی گھر میں جا کے ٹی وی بھی دیکھتے ہیں متعلی دیکھتا نا ٹی وی یہ بھی بٹھ کر اس کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں نوہ اس بھی اللہ کہاں کہاں جاتے ہیں پائیسے کے واسطے دین بیج دیئے پائیسے کے واسطے شرم و حیاء بیج دیئے اللہ حکر یہ بہت بڑی مصیبت ہے اس کا خیال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے ہم بھول گئے نا یہ کام یہ ڈیوٹی بھول گئے ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو تنخوا کے لئے کرتے ہیں پائیسے کے لئے کرتے ہیں متعلی صاحب جو مضمون بولے وہ جمعہ کا خطبہ پڑھانا پڑے گا نماز لمبی پڑھائے تو لمبی متعلی صاحب بولے تو آہستہ پڑھاؤ تو کم پڑھانا رمضان مونٹرلی صاحب دعوت کر دیے گھر میں مول کر پیش دے امام صاحب کو دیر سے پڑھا ہو جی آج مغرب کے نماز یہ تو لمبی پڑھا ہو جی دیکھئے اب ان کا کھانا دعوت والوں کا افتار کے بعد تھا مغرب پڑھ امام صاحب کو بلے چھوٹی نماز پڑھاؤ گھر میں سب کو دعوت کریا ہوں دیکھو یہ سب بھی ہوتا جی تو علماء بھگ گئے آج علماء کے اندر یہی بھگ گئے اس موقع پر مجھے ایک بات کہنی چاہیے بہت سارے جاہل لوگ یہ کہتے ہیں سعودی علماء سب بھگ گئے ان کی حکمت میں کیا کیا ہوتا انہوں نے کیا بھی بولتے نہیں اللہ حکم کیا کیا ہوتا بھائے یہ قیناً کون سے زمانے برائیاں نہیں تھی جو دنی اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھو کون سے برائیاں کس خلیفے کے زمانے میں نہیں تھی تو کیا اس زمانے کے اندر سب علماء بھگے ہوئے تھے کیا اس ٹیک نہیں کرے تو ان کا کیا خیال ہے سعودی حکام حقام 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 کرتے ہیں ان کے خلاف پروسیشن نکالنا ان کے ہٹانے کے واسطے اللہ کے رسول اچاستی ہیں کیا جی چنابی برا حاکم ہو اللہ کے رسول نے کہا برداشت کرو اللہ سے دعا کرو تم اگر خلاف پروسیشن کروگے کچھ بھی کروگے تو برائی بڑے گی فتنہ بڑے گا کم نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا جیسا کہ میں نے مصر کے اندر دیکھا کہاں کہاں دیکھیں سب جگہ دیکھیں نا جہاں جہاں بھی لوگ ان کے خلاف پڑے ہوئے ہیں آج ان کی حالت بتر ہیں اور بھی خراب ہیں یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ سعودی کو بھی عیسیٰ کر کے اس کو بھی ختم کر دیں نعوذ باللہ یہ انڈیا کے اندر بہت سارے لوگوں کا ذہن عیسیٰ ہے کہ سعودی علام بکے ہوئے ہیں بکے ہوئے ہیں اللہ اکبر تو امام احمد بن عمبل بکے ہوئے تھے کیا ان کے زمانے میں کتنا بڑا فتنہ تھا یوں میں احمد بن عمبل نہ پروسنشل نکالے نہ لوگوں کو جمع کرے کہ صاحب خلیفہ کو نکال کر باہر بھیج کر دوسرے خلیفہ کو رکھے اسے کرے کیا تو یہ بہت بڑا الزام ہے یہ لوگ حاسد لوگ ہیں حسد کرتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے لہٰذا اس کا بھی آپ خیال کیجئے تو نیکی اور برائی دونوں باتیں آپ کے ذہن میں رہے تو معلوم ہونا پہلے نیکی کیا ہے برائی کیا ہے جب نہ آپ کریں گے تو پہلے اپنا گھر سے شروع کیجئے اپنے بچوں کے ساتھ شروع کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شروع کیجئے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے اندر حمد دے گا اور اللہ تعالی آپ سے راضی ہو جائے گا لہٰذا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مسلم امہ کی مسلم علماء کی کہ لوگ جو ہیں نیکی کے کام میں لگیں نیکی کے کام میں لگائیں برائی سے دور رہیں اور دوسروں کو گناہ سے اور برائی کے کاموں سے بچائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی کامیوں بھی اس سے نوازیں اللہ تعالی ہمارے نماز روزوں کو قبل فرمائے اللہ تعالی باقی رمضان کی دنوں کو بھی خیر و خوبی کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق دے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین رب العالمین